اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آج کی گفتگو ایک آشان نزول وہ ایک کل میرے ایک دوست تھا ہے اور پھر خاصا رنجیدہ خاطر تھے نام لینا مناسب نہیں کہ ان کی بیگم نے ان سے خلالی باوجود ان کی محبتوں کے اور دیگر ان کی تمام نوازشوں کے ان کی بیگم نے ان سے خلالی حالانکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا بہرحال تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک ویلاؤگ کرے اس کو تاکہ کمز کمونو عورتوں کو مخاصب کرے پھر وہ خلیل کمر کی بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے جو اس میں انہوں نے دو ٹکے کی عورت کے بارے میں کہی تو ساتھیاں دو ٹکے کی عورت تین الفاظ پر یہ جملہ ایسا نشتر جو کسی بھی خاتون کے دل میں نشتر کی طرح چپ جائے اور توہین کی رنج سے غصہ بھی یقینی اس کا آسمانوں کو چھونے لگے زندگی انسانی زندگی کو جنم دینے کی گرام قدر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے جس کو دی وہ اس قدر بے توقیل ہے کہ مرد کو غصہ آئے تو اس پیش قیمت ہستی کو دو ٹکے کی کہہ کر ذات ذلت کی کہہ گھائی گھاٹیوں میں دھکا دے کر اپنی انہا کی تسکین کریں پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو کس نے حق دیا کہ وہ عورت جنس نے اسے جرم دیا کو دو ٹکے کی کہہ کر توہین کریں دو ٹکے کی جون جون خلیل کمر کے ڈرامے میں کسی کردار کی زبان سے یہ ادا کیے گئے جملے میرے ذہن میں بازگشت کی طرح ٹکراتے گئے تو اتنا ہی میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا گیا کہ ایسا جملہ ایسا جملہ خلیل کمر نے کیوں ادا کیا کس سماج کی ترجمہ نہیں کی بہرحال ایک ڈراما جو شاید نوے کی دہائی میں پی ٹی وی ٹی وی پلے میں رات گئے ٹیری کاسٹ ہوا تھا جس نے ڈرامے کے کردار کے موں سے ادا کردہ جملے دو ٹکے کی عورت نے میرے شعور میں ان بھولی بسری بسری یادوں کو کھرج کر سامنے وہ لے آیا ایسے اخلاق عاموز کہانیوں پر مشتمل ڈرامے پیش کرنے کا سہرہ پی ٹی وی کو ہی اکسر جاتا ہے جنہوں نے اس سلسلے میں گران قدر خدمات سرم پیش کی اور جن کے مرکزی خیال سے سامین پھر متاثر ہو جائے کرتے تھے تو یہ جو ڈراما جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے بھی مرکزی خیال سے سامین اور مجھ جیسے لوگ بڑے متاثر ہوئے تھے لیکن لیجی ٹی وی چینلز نے پھر جب انٹرٹینمنٹ کے پرگرامز میں قدم رکھا تو ایسی ایسی واہ حیات اور بےہودہ موضوعات کو موضوع سخن بنایا جس نے سماجی اختار اور اخلاق کی چولیں ہلا دی بہرحال پی ٹی وی کے اس مرکوزہ بال بہرحال ڈرامے کا جس کا شاید نام بھی اب میں اگر ذہن پہ زور بھی رگا ہوں تو کسی ذہن کے دریچو میں کئی کھو گیا ہے بہرحال ڈرامے کا بطن جو تھا کہ ایک چھوٹا سا کمبا جس میں ایک میہ بیوی اور ایک بچے پر مشتمل تھا ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے گھر محبتوں اور خوشیوں کا گہوارہ تھا غربت ضرور تھی لیکن خوشیوں کے حصول میں ہائل نہ تھی بہر کہیں فروڈ کی ریڈی لگاتا تھا شام سے پہلے دنیا سے اپنا حصہ کا رزق لفصول کر کے گھر لوٹا تھا جس کی منتظر بیوی اس کی راہ تک رہی ہوتی مرد کی ساری دھکن تو اس وقت ہی ادھر جاپتی جب کلکاریا مارتے ہوئے بچے کو وہ گلے لگاتا اور بیوی کے ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکرہت اس کی روح کو تازہ کر دیتی ایک دن بیوی گھر کا سودالے نے جب بہر نکلی تو ایک بڑی چمکتی گاڑی میں ایک سیٹ جو دنیا کی حسین اور قیمتی چیز پر اپنا حق سمجھتا تھا تاکہ نظر پڑ گئی وہ اس کی دل فری حسن پر مر مٹا اس نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور پیچھا کرتے اسے گھر پہنچا گھر میں داخل ہوا اور اپنا تعلق کروایا بیوی کو پہلے تو اس بن بلائے انسان کے آن دھمکنے پر بہت غصہ آیا لیکن اس مرد نے اس کی دکھتی رق پر بھات رکھ دیا تھا جو مدت اسے کسی نبس شناس کی تلاش میں تھی مرد نے جب اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے افسوس کیا کہ اس تیسی حسین اور گران قدر ہستی غریب کے بوسیدہ گھر کا مقدر ہے تو اسے دکھ پہنچا ہے اس لیے کوئی اسے کیونکہ اسے تو مال کی زینت ہونا چاہیے جس کے حسن کی دمک سے مال روشن ہو جائے مختصر جب بیوی اپنے خواوت کا ذکر کرتی ہے تو وہ کہتا ہے وہ بیوپاری ہے جانتا ہے ہر انسان کے قیمت ہے اس لیے ریڈی پر فروڈ فروڈ پر بیچنے والا کی بھی کوئی قیمت ہوگی یہ کہہ کر وہ چلا گیا اس نے ریڈی پر جا کر اس کے خامد سے فروڈ خریدا اور اسے کچھ بخشش بھی دے دی خامد جب گھر پہنچا تو بیوی کے بدلتے تیور کو نہ سمجھ سکا اگلے دل اسی طرح دوبارہ اپنے کام پہ گیا تو وہی سیٹ اس کی ریڈی پر آیا اور دوبارہ دھیر سارا فروڈ خریدا خامد نے سیٹ کو دے کر سلام کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ ماتے پہ لے جا کر جھک کر سلام کیا پیسہ لے کر لے کر فروڈ دے دیا سیٹ نے اس فروڈ والے کو اپنے گھر مدو کیا اور کہا اس سے اس کے کام ہے وہ اس کے گھر آئے اور اسی دن فروڈ والا اپنا کاروبار سمٹ کر اس کے گھر پہنچا تو سیٹ نے اسے صاف صاف کہا کہ وہ مالدار آدمی ہے اور ہر قیمتی چیز اس کی دسترس میں ہے وہ اسے صدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک قیمتی چیز موجود ہے فروڈ والا ہورتہ حیرت میں گم ہو جاتا اور اس تفسار کرتا ہے تو وہ بغیر لگی لپٹی سیٹ جو ہے وہ مدہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس فروڈ والے کی بیوی اس کو بہت پسند آئی ہے وہ بہت حسین ہے جس چوری سے میں اس فروڈ کا کو کاٹتا ہوں اسی سے تمہارے میں ٹکڑے کر دوں گا اگر وہ دوبارہ اس کی بیوی کا نام اس کی زبان پر آیا تو فروڈ والا غصے میں پاؤں پٹختا گھر پہنچو تو بیوی کا بدلتا ہوا روپ دے کر ششتر ہو گیا بیوی نے کہا جوہری کو ہی ہیرے کی قدر ہوتی ہے اور اسے ایک جوہری نے اس کی قیمت بتا دی ہے جو پیش قیمت ہے بیوی اسی دن ہی گھر سے نکلی اور شیٹ کی بیجی ہوئی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے فروڈ فالا اس شیٹ کو مارنے کا پروگرام بناتا ہے اور اگلے دن جب وہ شیٹ کے گھر پہنچتا ہے چوری لے کر تو ملاقات میں شیٹ نے اسے کہا کہ لور میلی کلاس اور غریب تپکے کی سوچ کو اب بدل ڈالو اپنی بیوی کی قیمت وصول کر کے ٹھاٹ سے نیا کاروبار کرو فروڈ فالا شیٹ سے پوچھتا ہے آخر اس نے اس کی بیوی کا انتخاب کیوں کیا تو اس نے کہا وہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کا شوقین ہے میرے گھر میں ہر وہ چیز جو نظر آ رہی ہے بڑی قیمتی ہے خوبصورت قیمتی چیزوں سے اس نے اپنا محل بھر رکھا ہے اس کی بیوی بھی قیمتی ہے اس جس کو محل میں رکھنے کا عددہ وہ کر چکا ہے فروڈ فالا اپنی بیوی سے بات کرنے کی خواہش سہر کرتا ہے پردے کی یوٹ پہ کھڑی بیوی سامنے آ جاتی ہے خامد اپنی آنکھوں سے اس سے سکتی ہوئے اس سے اپنی محبت جات کرواتا ہے اور اپنے بیٹے ملنے کا بھی ذکر کرتا ہے جو ان دونوں کو آنکھ کا تارہ تھا لیکن بیوی کی آنکھ پر دولت کی احش و عرام کی تخت کہ خیالات میں وہ ایسی پٹی اس کے آنکھوں پر چڑی ہوئی تھی کوئی کچھ اور دیکھنا ہی یا سننا ہی نہیں چاہتی تھی اس نے وعدہ کی اس نے کہا واضح کر دیا اس نے جتنے پل اس عرصے میں گزارے ہیں وہ عذیت سے کاملہ تھے اس لیے وہ اس جہنم میں دوبارہ نہیں جا سکتی یہ سن کر خواہن ششدر ہو جاتا ہے اس کی رومانوی زندگی کے پل ہر پل فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے ہوتے ہیں وہ دماغ میں آندھیاں سمیٹے سوچ رہا ہوتا کہ سیٹ نے اس کو توڑتے ہوئے کہا اب بتاؤ اپنی بیوی کی کیا قیمت لوگے فروٹ والے نے کہا اس کی بیوی کی قیمت دو ٹکے کی ہے اس لیے وہ دو ٹکے ہی لے گا سیٹ نے دو ٹکے لے کر سیٹ سے وہ دو ٹکے لیتا ہے اور گھر سے چرا جاتا ہے سیٹ تو ٹکے ادا کر کے غمگین اور ماجوس ہو جاتا ہے اور وہ عورت تو کہتا ہے کہ وہ بیش قیمت چیزیں اکٹھی کرنے کا شوقین ہے وہ ڈرائنگ روم میں پڑے ہاتھی دانس سے بنے ہوئے سوفوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس کی قیمت جانتی ہو اور چھت پر لٹکتے فانوس کی قیمت بھی جانتی ہو اور ان کتکتوں کی بھی قیمت جانتی ہو جو بہر بھونک رہی ہیں اس نے کہا وہ دولت مند ہے ہر شے کی قیمت کا درست قیمت لگا لیتا ہے لیکن اس بار اس کو ویلیوٹ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے وہ اس ایسی عورت کے لیے پریشان ہوا جس کی قیمت تو صرف دو ٹکے کی تھی اسے گھر سے پھر وہ نکال دیتا ہے اور ملازمین کو اس کو گھر عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم دیتا ہے اس کہانی نے اس قدر سامین کے ذہن میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے لیکن دو ٹکے دو ٹکے کی عورت کے تین الفاظ توہین کا پہلو ضرور ہے لیکن کیا کسی عورت نے اپنے پیش قیمت حیثیت کا بھی تعین کیا ہے جو اپنے خواند کے لیے پیش قیمت ہی نہیں بلکہ زندگی کی مطابع ہے وہ اس بیوی کے لیے زندگی کی تمام تلخیوں اور دکھوں کا سامنا کرتا ہے اگر اگر اس سے بدلے میں بے وفائی میرے تو اس کی نظر میں اس کی قیمت دو ٹکے کی ہی ہوتی ہے اور یہ نہ سمجھئے گا کہ عورت ہی دو ٹکے کی ہے بلکہ بے وفا مرد اور مطلبی شخص بھی مرد بھی پھر دو ٹکے کا ہی ہوتا ہے اس پر بھی ہم اگلی اپسوٹ پر گفتگو کریں گے والسلام اپنی آرہ سے ضرور نمازیے گا شکریہ السلام علیکم